وہ اپنے والد صاحب کا اور اپنے قائد کا اپنے لٹر کا عرص کیسا کروائے گا یہ تو آپ کو عرص والا دین خود ہی بتائے گا گمبت دیکھ رہے ہیں گمبت چمک رہا ہے لائٹ دیکھ رہے ہیں مسجد کے باہر لائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان امان اللہ قائم خاری ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیروہ ویسے ہوں گے جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین کے باہر موجود ہیں دوسرا سلانہ عرص علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کا جو ہے وہ آنے والا ہے پروز انیس بیس اور اکیس اس حوالے سے کیا گر تیاریاں ہو چکی ہیں کیا گر تیاریاں ہو رہی ہیں اس وقت آپ کو لائب مناظر لائب اپ ڈیٹس دکھا رہے ہیں جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین گرینڈ بیٹری سٹاپ لاہور سے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے عرصے پاک کے حوالے سے اس وقت گلیوں میں کیا سجابٹے ہوئی ہیں لائٹس آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے گمبت دیکھ رہے ہیں گمبت چمک رہا ہے لائٹس دیکھ رہے ہیں مسجد کے باہر لائٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو کیمرہ میں دکھائیں اور ہی لائن کے جو پیلرز ہیں اس وقت وہ بھی سارے اس وقت جگمگا رہے ہیں اور یہ سب کس لیے ہے یہ اس مردے کلندر مردے مجاہد علامہ خادم حسین رزوی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائیو مناظر دکھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو ختم نہ کی یہاں پہ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ مجود ہیں سلام لیکن کیسے ہیں شکل بھائی کیا نام آپ میرا نام غازی شان غازی شان صاحب آپ کو ماشاء اللہ یوٹیوب پہ بھی دیکھا جاتا ہے کیا لگ رہا اس وقت آپ نے انتظام دیکھے ہیں بابا جی قادم حسین رزوی رحمت اللہ لے کے دوسرا عرصے پاک ہے کیا سین آپ کو بنتا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے بتایا یہ انیس بیس ہی کس نومبر کو علامہ خادم حسین رزیو رحمت اللہ لے کا دوسرا سالانہ عرصے مبارک آ رہا ہے تو اس سوالے سے بھی ہم مرکز آئے تھے آج مغرب کی نماز کے بعد تو مغرب سے لے کے رشاہ تک ہم یہاں پر رکے تھے ہم نے اس بارے میں دیکھا بھی پوچھا بھی اور کچھ ابزرب بھی کیا کچھ آپ اپنی موبیل سکرین پر بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کا کیمرہ میں نے گھر دکھائیں بھائی دن نکلا ہوئے دن نکلا ہوئے دن نکلا ہوئے اور لائٹنگ ایسے ہے کہ جیسے ہر بندہ یہ مین ملتان روڈ ہے ہر بندہ گزرتا ہوا دیکھ رہا ہے جو میرے خیال کے مطابق آپ تک جو آدھی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور آدھی تیاریاں اس دن ہو ہوں گی جس دن پندال سجے گا کیونکہ پندال کی جگہ یہ آپ کے سامنے یہ ٹریفک ہے یہ ٹریفک رک جائے گی جس دن پندال شروع ہوگا کیا آپ کو معاول بندہ ونظر آ رہا ہے 1921 کو یہ جو ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا جو آپ کو ڈسٹنس دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کیا یہ کور ہو جائے گا یا اس سے بھی باہر جو ہے وہ دنیا آپ کو ملے گی دیکھیں پہلا جو ارز تھا تب جو ساد رزوی صاحب ہے وہ اس کی تیاریوں سے پہلے جیل میں تھے تو این وقت پر وہ پہنچے تھے تو انس کی رہائی سے لے کر اب تک آپ نے دیکھا آگا وہ کتنی حکمت عملی کے ساتھ تحریک کو لے کے چل رہے ہیں کتنا وہ تحریک کا کام کر رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ کافی مطلب سٹرکٹ ہے کیونکہ دو نومبر 2019 کی جو کانفرنس آپ نے دیکھی پوری دنیا میں جو جانی جاتی ہے اس دو نومبر کی کانفرنس کو سارا مینج سالس انڈرزیو نے خود کیا تھا تو ایک دو نومبر کی کانفرنس کو جس نے ایک آلی شان کانفرنس میں کنمرڈ کر دیا وہ اپنے والد صاحب کا اور اپنے قائد کا اپنے لیڈر کا ارس کیسا کروائے گا یہ تو آپ کو ارس والا دین خود ہی بتائے گا شان بھی بتا رہے تھے ان کے بقول یہ ہے کہ علامہ صاحب انڈرزیو صاحب اب لیڈر ہیں لیکن لیڈر ہونے سے پہلے وہ ایک کارکن کی حصیت سے بھی بڑا کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور لوگ موجود ہیں یہ ان سے بات دیں کیسے آپ شکر اللہ الحمدللہ آپ سنائے کیسے کہاں سے آپ میں لو ارس سے ہی ہوں کیا سین بنتا نظر آیا ارس کے حوالے سے انشاءاللہ ہم اپنے بابا جی کا بھولے جو سو کرو سے ارس مبارک منائیں گے دیکھ لیں آپ نے پچھلے ارس مبارک میں بھی دیکھا تھا کہ کتنی پندال سجی ہوئی تھی انشاءاللہ اب اس سے بھی دھگنی ہوگی کامنی ہوگی آپ مجھے بلائیں بابا جی نے آپ کو کیا سکھایا زندگی کا مقصد کیا ہے بابا جی نے کیا سکھایا بابا جی نے کیا سکھایا بابا جی نے لام اکبال گئی کی شیر پڑھ لیتا ہے کی محمد سے وفا تو انہیں تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہو کھلم تے رہے ہیں بابا جی نے محمد سے وفا کی تو ہم بابا جی کیا ہے آئیں آپ کو ایک بھائی نے بڑا اچھا شیر پڑھا اکبال صاحب کا ماشاءاللہ آپ کو بابا جی کے حوالے سے ایک شیر کے ذریعے پیغام دے دیا آئیے مزید آپ کو مزید نظارے دکھاتے ہیں اس وقت سارا لہور پورے پاکستان نے دیکھنا ہے کہ عرصے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی کا جو دوسرا سال کا عرص ہے وہ چل رہا ہے ہمارے سادرہی کا آپ کو تمام پر مزید انشاءاللہ آپ کو لائیو دکھائیں گے یہ ہم یہاں سے انٹرنس ہے مسجد کی یہ مسجد کی انٹرنس ہے یہاں سے آپ سامنے دیکھیں تو سامنے جو ہے اندر بالکل سامنے علامہ خادم حسین رزوی صاحب کا مزار ہے اس کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے اور اس کے اوپر رہائش بھی آگے آتے جائیں سامنے والی جو گلی ہے لیفٹ سائٹ پہ جا رہی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھروں کو ماشاءاللہ سجا دیا گیا ہے اور لائٹس کا جو آپ انتظام دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اگر کیمرے کی آنکھ دکھا سکتے ہیں تو دکھائیں ذرا دور تک لائٹس کا ماشاءاللہ انتظام ہے یہ سارا جو ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے سلانہ ارسے پاک ہے دہا تک ایک بات کی جائے تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کے ساتھ میں اگر سیاسی بات کی جائے تو تحریک لبائی کے رسول اللہ پاکستان کا جو اس وقت موجودہ لیڈر ہے علامہ صاحب سینڈ رتوی صاحب ایک پپلک لیڈر ہے وہ لیڈر جو عوام کے اندر ایسے آ جاتا ہے جیسے بلکل ایک عام انسان ہوتا ہے اگر آپ جمعہ کی نماز پڑھنے ہیں تو آپ بلکل پہلی صاحب میں جا کے ان کے بلکل قریب بیٹھ سکتے ہیں محفلوں میں جا کے دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی ان سے مل سکتا ہے نہ کوئی پروٹوکول ہے اتنا بہت زیادہ اور نہ ہی کوئی انہیں اپنی کوئی جان کی فکر ہے نہ کوئی ٹینشن ہے ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجودہ ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی مجھے بتائیں کہ ماشاءاللہ جگ مگا رہا ہے پورا لہور اس وقت دن نکلا ہوا ہے کیا نظر آ رہا ہے بابا جی کے عرص کے اوپر کیا نظارے ہونے والے ہیں نظارے بہت زیادہ ہونے والے ہیں پچھلی بار جب عرص مبارک تھا تو حافظ ساد حسین عزوی صاحب جو کہ اب تحریک لبیک پاکستان کے امیر ہیں وہ جیل میں تھے اور لوگوں کو اسی کشم کشم میں تھے کہ پتہ نہیں حافظ ساد حسین عزوی صاحب اس بار اس میں ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے نہیں ہوں گے تو اسی کی وجہ سے پھر بھی پچھلی بار انتظامات بہت اچھی ہو گئے تھے لیکن اس بار تو شیر باہر ہے اور حافظ ساد حسین عزوی صاحب خود قیادت کر رہے ہیں اس بار اس مبارک کی آپ اندازہ لگا لیں کیا صورتے آل ہوگی اس بار بڑی ہیوی صورتے ہونے ایک ڈیڑھ کلومیٹر کا جو ہے ڈسٹنس کا انتظام کیا گیا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ دونوں روڑ کے جانب جو ہے عوام زیادہ ہو جائے گی مجھے جو امید ہے تو جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں باہر کے شہروں سے آ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس چیز کو آپ لاہور میں رہتے ہیں لاہور ہی ہیں آپ آپ ان کا استقبال کریں گے میزوان بن کے جی بلکل ویلکم کریں گے اور ساتھ ساتھ میں لوگ یہ پریشان شاید ہو رہے تھے ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی کوسٹن کر رہے تھے کہ یار ہم نے دوسرے شہر سے آنا ہے تو رہائش کا کیا انتظام ہوگا ہم نے فوٹلز میں رہنا کیسے رہنا تو ان سب کو بتاتے چلیں کہ مرکز کی جانب سے ٹینٹر لگائے جائیں گے جہاں پہ لوگ رہائش پہ زید اپنی رہائش رکھ سکتے ہیں اس پار جو ہے پورا انتظام مرکز کی جانب سے کیا گیا ہے جو بھی بھائی دوسرے شہروں سے آئیں گے بلکل پریشان نہ ہوں وہ رہائش کے لحاظ سے اور کھانا تو آپ کو پتا لنگر تو رزوی کافی ہوتا ہے چوبیس گھنٹے بھی چلتا ہے مرکز میں اور اس بار ارس پہ بہت ہیوی مچھی مچھلی جسے کہتے ہیں پنجابی سے مچھی کہی تھا تو کیا کہتے ہیں کٹے کا گوش وہ تو تحریک کر رہی ہے مطلب آپ اپنے طرف سے کیا کر رہے ہیں آپ لہو رہی ہیں کیا میزبانی کریں گے جو پائر سے لوگ آئیں گے ہماری جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جتنے لوگ بھی آئیں گے جن کی علامہ خادم حسین رزوی صاحب سے ملاقت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی ان کے جو جذبات ہیں وہ ہم عوام کے سامنے رکھیں گے یہ ہماری خدمت ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے بڑا عرصہ تحریک لبائی کے عرصال پاکستان کے ساتھ گزارا ہے ابھی بھی آپ تحریک لبائی کے عرصال پاکستان سے محبت کرتے ہیں ان کے ہر ایونٹس پہ آتے جاتے ہیں ایک پیغام دے دیں عوام کو آپ نے بابا جی خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے کیا سیکھا آپ نے بابا جی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا لیکن جو مین چیز ہے جو مین چیز ہے وہ عشق رسول اور نمو سے رسالت پر پہرہ دینا سیکھا ہے اور جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں آپ نے دیکھا جیسے ہی بابا جی وسال کر گئے تو ان کے وسال کے بعد پاکستان کے تقریباً 50 پرسن نوجوان جو تھے وہ دوبارہ تحریک لبائی پاکستان سے منسلک ہو گئے اور ابھی تک بھی جو نوجوان چاہے اور اس کے علاوہ جو بوڑے اور بچے جو ابھی تک تحریک لبائی پاکستان سے مباستہ نہیں ہوئے ان سے گزارش ہے کہ وہ تحریک لبائی پاکستان سے مباستہ ہو کر دیکھ لیں اگر آپ کو مزا نہ آیا پھر آپ جو مرضی فیصلہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں راشد بھائی بہت بیاری بات کر رہے تھے اس وقت آپ دیکھیں کہ راشد بھائی نے ایک بات کی ہے کہ آئیں اور ٹی ل پی کو جوائن کریں ہم نے ایک کزشتہ ایک ایونٹ کور کیا ہے پنجاب کا ایک گاؤں تھا جہاں پہ تین سو کے قریب گھر تھے دو سو سے زیادہ جو گھر ہیں نون لیگ کے انہوں نے تحریک اللہ بھائی کے رسول اللہ پاکستان کو جوائن کیا ہے کیا وجہ ہے کیا اب بھی آپ لوگ ان پولیٹیکل لیڈرز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں جو نالیوں اور گھٹروں کی سیاست کرتے ہیں یا پھر حقائق اور سچ کے ساتھ علامہ صاحب سین رزوی صاحب جو اس وقت تحریک اللہ بھائی کے رسول اللہ پاکستان کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں ارس کے حوالے سے آپ کو تمام اپ ڈیٹس دیتے رہیں گے انشاءاللہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور ارس پہ ضرور آئیے گا انیس بیت اکیس لاہور میں انشاءاللہ ہم میز بانی کرنے کے لیے تیار ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات